لا ظلم و نظیم معزز سامین واجب الہترم بزرگو ملت اسلامی نوجوان ساتھی وفیارے بچو آپ سبیکم ایلی اسلام تحیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع شرط کی حقیقت معزز سامین انسانی تاریخ میں سب سے بڑا گناہ جس کے ذریعے انسان اللہ کی نافرمانی کیا ہے وہ ہے شرط اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَا ظُلْمُنْ عَظِيمُ یقیناً شرط یہ سب سے بڑا ظلم ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اَيُّ الدَّم بِي أَعْضَمُ عِنْدَ اللَّهُ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَّنْ وَهُوَ خَلَقَ اللہ نے تمہاری تخلیق کی ہے لیکن باوجود اس کے تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک تہراتے یعنی شرک کرتے شریک تہرانے کا نام ہی شرک ہے اور شرک دو قسم کا ہے شرک اکبر اور شرک اصغر شرک اکبر وہ عظیم گناہ ہیں جس کو اللہ سبحانہ وتعالی معاف نہیں فرمائے اللہ ایک آدمی سچی توبہ کرے اور پھر زندگی میں وہ شرک کا مرتقی بنا اور شرک اکبر انسان کے تمام آمال کو اکارت کر کے رکھ دیتا یعنی بیکار کر دیتا اور اگر کسی شخص کی موت شرک اکبر پر ہوتی ہے وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا کبھی وہ جہنم سے نہیں نکالا جائے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں اشارت فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ الْمَنْ يَشَا وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَ اِثْمًا عَظِيمًا کہ اللہ سبحانہ وتعالی شرک کے علاوہ کسی بھی گناہ کو اللہ معاف کر سکتے یعنی آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے الحمدللہ توبہ کر لیتا ہے توفیق ملتی ہے اگر توبہ کیے بغیر بھی اگر مر جائے تو اس کو جو سزا ملنی ہے سزا ملنے کے بعد وہ پھر جنت میں جائے لیکن شرک سے توبہ کیے بغیر اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رصید ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی آپ کی طرف بھی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے بیگر رسولوں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے اور وحی کیا ہے اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارے سارے کے سارے آمال وہ اکارت ہو جائیں گے وہ بیکار ہو جائیں گے سنانچہ حقیقی معبود اللہ سبحانہ وتعالی اکیلا ہے سنانچہ اسی کی عبادت ہمیں بجا لانا ہے اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہمیں شامل ہونا ہے محترم سامائین شرک اکبر کی حقیقت کیا ہے شرک اکبر کس کو کہتے ہیں کل ہم نے توحید کے تین اقسام ہم نے جانے ہیں توحید ربوبیت توحید علوہیت اور توحید اسمہ والصفات ہے کہ نہیں توحید ربوبیت توحید علوہیت توحید اسمہ والصفات یعنی تمام کائنات کا رفع اللہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی معبود حقیقی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے جو بھی نام و صفات ہیں بغیر کسی تفریق کے تعویل کے تحریف کے تعطیل کے تمثیل کے اس پر ہم ایمان لکھیں گے اب اگر کوئی آدمی ان تینوں قسموں میں اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی اور کوئی شریک جان بہا ہے ان تینوں اقسام میں اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی اور کو شریک جان رہا ہے تو یہی شرک اکبر ہے یہی شرک اکبر ہے اس کو ذہن نشین کر لیں معذر سامین شرک اکبر کبھی ظاہری یعنی ظاہر ہوتا ہے مثال کے طور پر وہ لوگ جو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں یا وہ لوگ جو قبروں پر جا کر اہلِ قبور سے جو ہے مدد طلب کرتے ہیں یہ ظاہری شرک ہے یعنی ظاہری شرک ہے دکھ رہا ہے اور اسی طریقے سے دیگر جو فوٹوز یا دیگر چیزوں کی جو بھی پوجا ہوتی ہے وہ اسی شرک میں شامل ہوتی ہے اور شرک اکبر کبھی جو ہے چھپا ہوا بھی ہوتا ہے چھپا ہوا کا معنی کہہ ہے کہ آدمی اپنے عمل کے ذریعے تو اس کو ظاہر نہیں کر رہا ہے لیکن دل میں وہ یہ مان رہا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ بھی اس کی مدد کر سکتی ہے اس کی سن سکتی ہے اور اس کے مسئیبتوں کو ٹال سکتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ لیں جیسے کہ مشرکین کا شرک ہے یا منافقین کا شرک جس کا ہم کہہ سکتے ہیں مشرکین کا اور منافقین کا شرک اور کبھی شرک جو ہے اعتقاد میں بھی ہوتا ہے اعتقادی طور پر شرک ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ آدمی یہ مان رہا ہے کہ وہاں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا بھی ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا اللہ کے علاوہ نعوذ باللہ کوئی ایسا بھی ہے جو روزی دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی ایسا بھی ہے جو غیب کو جاننے والا ہے جو غیب کو جاننے والا ہے اگر اس قسم کا اعتقاد رکھ رہا ہے تو اس کو اعتقادی شرک کہیں گے اور اسی طریقے سے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی بھی کی جا سکتی اگر وہ مان رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی دوسرے کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے اور وہ مان رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جیسی اطاعت ہم کرتے ہیں ویسی اطاعت کسی اور کی بھی کی جا سکتی ہے اور اگر وہ مان رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اور سے بھی محبت کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر اس قسم کا خیال ہے تو یاد رکھیں اس کو اعتقادی شرک کہتے ہیں معذر سامین اس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے واقعات ادھر کے ادھر کیوں نہ ہو جائیں حالات ادھر کے ادھر کیوں نہ ہو جائیں ہمارے جان پر کیوں نہ آ جائیں ہم ختم کیوں نہ ہو جائیں لا تشک باللہ ان قتلتا او حرقتا اگر تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہمیں نظر آتے ہیں جو اپنے آپ کو جہاں بہت وسیع ان نظر ثابت کرنے کے لیے کچھ خاص مقاموں پر جو مشرکانہ اڈے ہوتے ہیں جس کو ہم جہنم کے کھڑے کہہ سکتے ہیں ایسے مشرکانہ اڈوں پہ جا کر ان اڈوں کی دھلائی کرتے ہیں ان کے صفائی کرتے ہیں ان مورتیوں کی جو کلرنگ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے وہاں جو کچھ جو ہے شرکیات ہوتے ہیں ان شرکیات میں شامل ہو کر وہے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اساتھ نظری کا ثبوت دے رہے ہیں ہم بہت ہی اچھے سیکولر انسان ہیں سب مذاہب کا ہم برابر سممان کرتے ہیں معزیز سامین سممان کس کا ہونا چاہیے سممان صرف حق کا ہونا چاہیے سممان صرف جو ہے وہ اس چیز کا ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اگر میں اپنی جان بچانے کے لیے یا وقتی فائدے کے لیے شرک کا ارتکاب کرتا ہوں تو بچا کیا ہے چنانچہ معزیز سامین اگر آپ غیروں کو دیکھیں گے غیروں کو دیکھیں گے جو ایسے کام دیکھنے کے بعد کامنٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیوں تمہاں ہو تم لوگوں نے اپنی پہچان کو چھوڑا غیر کہتا ہے تم توحید کے جو ہے نعرہ بلند کرنے والے لوگوں تم کیوں اپنے پہچان کو چھوڑ رہے ہو تم کیوں ان مورتیوں کی جو ہے صفائی کر رہے ہو کیوں ان مندروں کی جو ہم صفائی کر رہے ہیں معزیز سامین یہ غیر کہا رہا ہے اور ہماری غیرت ہے کہ پوری طریقے سے مردہ ہو چکی ہے اور ہم جو ہے ایسے کام کرتے ہوئے ججکتے نہیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ایسے افعال سے ہماری حفاظت فرمائیں آمین اب اس کے بعد دو چیزیں بتا کر اپنے بات کو ختم کرنگا وہ یہ کبھی شرک اکبر جو ہے اخوال میں ہوتا ہے بات میں بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر دعا کوئی کر رہا ہے غیر اللہ سے تو یہ کہہ اس کی بات میں شرک ہوا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی اور سے وہ حفاظت طلب کر رہا ہے استعادہ جس کو کہتے ہیں یہ بھی جو کس میں شامل ہوگا شرک میں شامل ہوگا اور کوئی اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی اور کی مدد طلب کر رہا ہے تو یہ بھی کیا ہوگا شرک ہوگا جیسے اللہ سے طلب کیا جاتا ہے چنانچہ معاذ صلی اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے نہیں غیر اللہ کے لئے وہ بھی کیا ہوگا شرک ہوگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من غبہ لغیر اللہ جس نے اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی اور کے نام پر زباہ کیا تو اس پر لعنت اس پر لعنت ہے چنانچہ معاذ سامین زباہ کس کے لئے ہونے چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کے نام پر ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے نماز اگر وہ کسی اور کے لئے پڑھ رہا ہے تو بھی شرک میں شمال ہوگا تو اس قسم کے جو بھی چیزیں ہیں جس سے تقرب حاصل کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے وہ کام اگر وہ کسی مخلوق کا تقرب حاصل کرنے کے لئے کسی مخلوق سے نزدیک ہونے کے لئے کرتا ہے تو وہ افعال میں شرک شمال ہوگا چنانچہ معاذ سامین یہ شرک کے اکبر کی کچھ اقسام ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں انشاءاللہ شرک ازغر اور شرک خفی کے ہے اس کو انشاءاللہ بعد میں ہم جانیں گے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرمایا قل اِنَّ صَلَاتِ وَنُسْكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا کس کے لئے ہے تمام جہانوں کے پروردگار ایک اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ہے چنانچہ ہمارے زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی ہونا چاہیے نہ کہ ہماری جو ہے خود پسندی یا سمجھے کہ خود مفاد پرستی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توحید پرست بنائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہم سب کو جہاں اللہ سبحانہ وتعالی موت عنایت فرمائے آمین وزاکم اللہ خیرا و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ کے دن انشاءاللہ اثر کی نماز کے بعد کرتبہ کے حال میں درس کا انتظام ہے جو ماہانہ درس ہوتا ہے تو اس کا انتظام ہے اور افطار کے ساتھ افطار کے ساتھ اس کا انتظام ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شریعت کھونے کی کوشش کریں اور اس میں لیڈیز کا بھی اثر پور انتظام ہے تو جو فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی ضرور آنے کی کوشش کریں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی کوشش کو خبر کرمائے آمین موازد سامین ایک سوال بلکل مختصر سوال میں نے شرک کے دو اقسام بیان کے شروع میں شرک کے دو اقسام بیان کے آپ میں سے کون بتائیں شرک کے دو اقسام نئے ساتھی ہیں شرک کے اقبار شرک کے اقبار شرک کے اقسام سبحانک اللہ محمد صلی اللہ